بسم اللہ الرحمن الرحیم تم کہہ دو کہ اگر تم اپنے دلوں میں کسی شائع کو چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اللہ زمین و عثمان میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے اللہ ہر شائع پر قادر ہے یوم اتجدو کل نفس ما عملت بن خیر مہدرہ وما عملت بن سو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہر انسان جو اس نے انجام دیا ہے چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے وہ اسے دیکھے گا تبدلو انہ بینہا وبینو عمدن بائیدہ اور آرزو کرے گا کاش میرے درمیان اور میرے اس برے عمل کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور خدا والمطال اور لوگوں کے سامنے شربندگی سے بچ جاؤں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةَ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈر آتا ہے یہاں ترجمے میں عذاب لکھتا ہے یعنی جب اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اس کا مطلب ایک عذاب سخت ہوگا وَاللَّهُ رُوْفٌ بِالْعَبَاد اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے دیکھیں ہم جو بولتے ہیں جو سوچتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں خدا اسے جانتا ہے خدا نیتوں کا واقف حال ہے اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالْنِّيَاتِ انسان کے عمل کا دار امدار دار امدار نیت پر ہے بری نیت سے ریاکاری سے نماز بھی پڑھے تو باطل ہے اور خدا و اندار سے قبول نہیں کرتا دیکھئے ترمیم آئین کے اندر ترمیم یہ پارلیمنٹ کا حق ہے جو آئین کے اندر موجود ہے پورے پاکستان کے وامہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو متوجہ ہے پاکستان کی طرف اور آئین انترامیم کی طرف بچہ بچہ اس طرف توجہ کی ہوئے اسیوصل میڈیا کی وجہ سے انٹینشن بڑی اہم ہوتی ہے کسی بھی کام کی اگر ہم مسلسل ایسے کام کریں گے جس سے ہم اپنے عوام کا اعتماد کو بیٹھیں گے عوام پر ٹرسٹ نہیں کریں گے حتیٰ اگر بچے والدین پر ٹرسٹ نہ کریں والدین غلط فیصلے کرتے رہیں تو بچے بھی اعتماد نہیں کرتے اور خاندان بکھر جاتا ہے انٹینشن بہت عام ہے جب پہلی بات ترمیم کرانے کی کوشش کی گئی تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ تو شکوک و شبہات پیزہ شکونا شروع ہو گئے یہ آئین جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے سوشل کنٹریکٹ ہے عوام کے درمیان جس پر ہماری فیڈریشن قائم ہے لہذا ایسی ترامیم یا ایسے طریقے سے ترامیم کرنا جو آئین کے تقدس کو اس کی حرمت کو پامال کر دے خراب کر دے تخریب کر دے یہ مناسب نہیں ہے آپ دیکھئے اب یہ اختر جان صاحب یہاں تشریف فرما تھے وہ چلے گئے میں نے پوچھا خیر آپ کے در کہا میں اپنے دو بندوں کو ڈنڈنے آیا ہوں آئینی ترامیم اگر ظلم کر کے ہوں آئین کے خلاف قدم اٹھا کے ہوں لوگوں کو اٹھا کے کیے جائیں بیٹھے ہیں اچھا بندے اگر لوگوں کو اٹھایا جائے اغواہ کیا جائے دھمکی دی جائے یہ کون سی ترامیم ہے یہ کس آئین کے مطابق ہے کیا ہمیں اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے ہمارے ساتھیوں پر ہمارے کولیکس پر اگر اس طرح کا پریشر ہو ہمیں اس کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا چاہیے اگر یہ آپ کسٹوڈین ہے ساؤس کے اگر کسی بھی شخص کے اوپر دباؤ ہے ہمیں اس کو دفاع کرنا چاہیے اس کی عزت نفس ہے اس کی انسانی کرامت ہے پریشرائز کر کے دباؤ کر کے اگر آپ رائے لے لیں گے اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی وہ عوام میں بے عبرو ہو جائے گا اور کسی کو بے عبرو کرنا گناہ ہے اس طرح سے تو اینی طرح میم نہیں ہوا کرتی اگر کنسنسس کے ساتھ کوشش کی جاتی اعتماد کیا جاتا اب لوگوں کا اعتماد اُس پکا ہوا ہے آپ مجھے بتلائیں عوام کے کتنے بسائل اور مشکلات ہیں ان کے لیے تو فوری طور بے ترامیم کی طرف نہیں جا جاتا یا اقدامات کی طرف نہیں جا جاتا اچانک رات اور رات کوشش کی جاتی ہے پھر ہر صورت میں جلدی کرنی ہے کیوں جلدی کرنی ہے عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے اس دور میں جب ہم ترامیم کر رہے ہیں آئین کے اندر پاکستان کے عوام بہت بے دار ہو چکے ہیں بہت آگاہ ہو چکے ہوئے ہیں لہٰذا اگر ہم خدا نہ خاصتہ سی ترامیم کریں گے جس میں پاکستان کے اندر جو موجود پارٹی ہیں سیاسی پارٹی ہیں بلخصوص پی ٹی آئی اگر یہ ساتھ ہی دے گی تو عوام کے اندر یہ متنازہ ترمیم بھی ہو جائے کر آئین بھی متنازہ ہو جائے گا لہٰذا آپ بندوں کو اٹھانا گواہ کرنا پریشرائز کرنا اور سختی کرنا پتہ نہیں راستے بند کر دینا یہ کونسی ترمیم ہو رہی ہے لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر ہم کٹھے ہیں ملتے ہیں سلام کرتے ہیں ایک دنسرے کو ایک دنسرے کو پر اعتماد کر سکتے ہیں اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے ماحول نہ بنائیں گے تو ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے اور پاکستان کو نقصان کریں گے میری گزارش یہ ہے کس وقت پاکستان کے عوام میں دیکھ رہے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں خدا بھی دیکھ رہا ہے ریاست کی طاقت چند ستون ہوتے ہیں جن میں سے ایک عوام کا اعتماد اگر کوئی سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے تو وہ نہیں چل سکتا اس کے فیصلے بھی نافذ نہیں ہوتے ہیں عوام اس کو قبول نہیں کرتے میری گزارش یہ ہے کہ سینٹ کو پارلیمنٹ کو اپنے اچھے اقدامات کے ذریعے عوام کے ٹرسٹ کو اور اعتماد کو حاصل کرنا چاہیے میری گزارش ہم چیختیں ہیں کہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے لوگوں کو پریشریز کیا جا رہا ہے لوگوں کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی یوا بھی نہیں دیتا آئیں ہم پاکستان کو پاکستان کی خاطر ہمیں کٹھے ہوں پاکستان کی خاطر ترمیم کریں فرد عبایت کی خاطر ہم نہ جائیں ایسی چیزوں کے پیچھے پھر دیکھیں قانون کے اندر آئین کے اندر تین قواں مہم ہیں مکندنہ ہے مجریہ ہے اور عدلیہ ہے اگر ان کا استقلال ریکویسچن ہو جائے گا یہ اپنا استقلال کھو بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم نہیں جلے گا تین ستون ہیں تینوں کو مستقل ہونا چاہیے مداخلت نہیں ہونی چاہیے اگر استقلال ختم ہو جائے گا مکندنہ یا مجریہ یہ کہ ساری پاور عوام نے مجھے دی ہے آپ مجھے بتلائیں عوام نے کہاں پاور دی ہے اس وقت ہمیں دوزار چوبیس آٹھ فروری کو جو ہوا اور پھر نو کو ہوا عوام کی تو حق رائدائی پر ڈاکہ ڈال دیا گیا عوام نے نہیں اس طرح کہاں کمیں دیا کہ ہم آئیں اور ایسی طرح حمیم کریں جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو پھر ایسے طریقے سے کریں بے ڈھنگے طریقے سے بے ڈھنگے طریقے سے کریں کہ رئی سے عوضت بھی ختم ہو جائے میرے خیال میں جو ابھی ترامیم آئی ہیں اگر کنسنسس کے ساتھ ہوتا اور آرام سے ہوتا کسی کو شاید اتراز نہ ہوتا کسی کو اتراز نہ ہوتا لیکن ہم اتجاج کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ کیوں لوگوں کو اٹھایا گیا ایم این ایس کو اٹھایا گیا سینیڈرز کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا اکثر جان صاحب یہاں آئے بیٹھے رہے کہ میرے دو سینیڈرز کو میں نے ڈوڑے رہے آیا ہوں جو بھی آئے اس وقت نہیں تھے وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اکثر جان صاحب میں انہیں ملنے گیا میں پارلیمنٹی لیڈر ہوں میرے بائی جان تو آپ بھربانی کریں برداشت کر لیں آپ نے بل تو پاس کروا لیں لیکن برداشت کر لیں تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بائنڈ اپ کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو زیادتی ہے میرے حیال میں یہ میرا ٹائم جو لیا ہے اس کو اضافہ کریں لہذا اس مسئلے میں یہاں پر توجہ پلیز پلیز دیکھیں ابھی میں نے لکھا دیکھیں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک انتائی اکلمان سیاستدان کا رول پلے کیا سمجھداری کا رول پلے کیا وہ جو خرابیوں اور بربادیوں کے امکانات تھے وہ کم ہو گئے ایک سیزن سیاستدان ایسا ہی کرتا ہے اور میرے خیال میں میرے خیال میں دیکھیں کہا اس کو آپ کو اگر عمل کرتے ہیں اور موقع ان کو دیتے ہیں نہ تو آپ کو بندے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی کسی کو دباؤ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کا فیدہ تھا آپ کی عزت تھی اس میں ابھی کوئی عزت نہیں ہے ابھی عمام کو سب کس پتا جل چکا ہوا ہے کون کون اٹھا ہوا ہے کس کس کو دبایا گیا ہے کس کس کو لالج دیا گیا ہے تطمیق کے ذریعے لالج تحدید ڈرا کر یا دھوکے کے ساتھ یہ نہ کرنا پڑتا سب کی عزت ہوتی سہوام کی عزت ہوتی ہم سب کی عزت ہوتی وائلہ عوام کی نظروں پر اگر ہم گل جائیں گے ماری کیا حیثیت رہے گی اگر آپ مولانا صاحب کو اور ٹیم دیتے اور وقت دیتے مجھے یقین ہے چیزیں بہتر ہو سکتی تھی اور بہتر ہو سکتی تھی اور کسی کے ساتھ جاتی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی لہٰذا میں آخر میں مولانا صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مولانا نے اپنے تہیم بہت زیادہ کوشش کی ہے شکریہ اور ان مسائل کو حل کرنے میں انہوں نے کرول پر کیا ہے میری بات کیا موطمہ بن نظیر بھٹو کر آج ہوتی وہ اس طرح کے پریشرائز کر کے اٹھا کر لوگوں کو آئین میں ترامین کرنے کی حمایت کرتی کبھی نہ کرتی وہ لہٰذا میرے خیال میں میرے خیال میں آپ اس جماعت کے کسٹوڈین بھی ہیں اس تعلق بھی رکھتے ہیں جس کی ایک جمہوری تاریخ ہے آپ ان چیزوں کو انکرج ڈسکرج کریں اور ان کا راستہ روکیں تاکہ ہمارے ملک مہندہ ہمارا اعتماد بڑھے قصد بڑھے ہمارے سکریہ